بیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے، صحفت سے ان کی وابستگی نہیں ہے البتہ ہم ایک عام انسان کی حسیت سے ان سے بات کریں گے پھر دوستہ آپ جواب کو یہ خبر ملے کے شجاعر بخاری پہ نامانم بلو بردار نے حملہ کر دیا اور ان کی زندگی نہ رہی تو کیا محسوس کیا تباپ نے اس پرچروں کے جواب دینے سے پہلے یہ میں بتاؤں گا کہ ہر کسی خود صحفت کے ساتھ ان سے دکھ رہے ہیں خصوصاً کشمیر میں ہم تو حالات دیکھیں اکبار سے اپنے نیوز کر رہے ہیں کیلئے چیزیں ہوتی ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے سجاد بخاری صاحب کا میں ان کو میکراس میں ہماری چار پانچ ساتھ بزرگئے تھے ہندوک ایڈیٹر پہ کشمیر کی نیوز کا ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا دہنے اور اس سے ہم سجاد بخاری کا تعلق وہاں سے جوئے ہیں بیرلی انترسات فراملی کی انتیکٹ سوئے درستے ہو گئے لیکن جب کوئی شہری کہیں بھی دنیا میں مرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے لیکن جب ایک سکو کی سجاد بخاری جیسے بہت اچھے نوبل سور سٹاننگ پرسنل دی جب ان کا ہم نے سنا تو بہت زید دکھو آس ہوئے تھے آج خراج تحسین کیا پیش کیا جانا ہے سجاد بخاری کو آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ سے یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ اتصادم آ رہی ہو رہی تھی پلواما میں وہاں پہ آج صاحفیوں کو پیٹا گیا آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا سجاد بخاری کو ایک جانب سے دوسری جانب سے یہاں پہ صاحفیوں نے سیکٹری جانے کا پلگران کیا تھا وہاں پہ پورا من احتجاج کے لیے بھی تھے لیکن انہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئے کیا سمجھتے ہیں آپ صاحفیوں کا کیا حال دیکھئے بسکری دوس پسشن لیز نار پرٹین تو مائی پروفیشنل سٹل سپیز یہ ایکزسٹ ہونی چاہیے ہر کسی کوئی کہنے کا حق ہے صاحفی جب ایک پلار ایک دیموکریسی ہے جب صحافت کو فرم دیں گے تب ہم کیسے تھی ملک دیموکریریٹی ہے اور ملک چلتے ہیں ابھی جو آپ اندر دیکھ کے ساتھ پرگام آپ نے دیکھا رائے سکسیم پیش کیا جانا ہے کیسا محسوس کیا آپ دیکھو جب دیکھو کوئی عصا ہے تو وہ ہونا عصا ہے کوئی انٹیلیکشور کسی طبقے سے چھوڑ جاتا ہے اس کی یاد ہے حلوش ہے اور آج بھی ہے وہ یاد ہے جب کب گونجی جب اس کی محترمہ بھی اور اس کے باپ نے بھی دکھ کا اظہار کیا سٹیجز تھا ایک باپ کے لئے ایک لکھتے جیگرز گیا تھا ایک بیر کے لئے فضل گیا تھا ہمارے لئے ایک صحافی گیا تھا تو بہت دکھی دیکھوائی سے دیکھوائی سے دیکھوائی صحافت کو بہت بڑا درجہ دینے ہیں اور خود بھی محسوس کر رہیں گی صحافی کو جو آج کل کے حالات میں مشکلات کا سامنا ہے وہ مشکلات سے دو چار ہے اسے کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے کن مشکلات کا سامنا ہے میں کھایا جائے گا موسیقا